کبھی کبھی سفر میں بھی بڑی عجیب و غریب وارداتیں ہو جاتی ہیں جو ہم کلاکاروں کے لیے لطیفہ بن جاتی ہیں ایک بار میں کہیں جا رہا تھا تو ریل کی آترہ میں میرے ساتھ ڈبے میں کچھ وارداتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو جیسے ہی گاڑی چلی میں نے دیکھا کہ تین لوگ بڑی جور سے دوڑتے ہوئی چلے آ رہے ہیں شاید گاڑی ان کی چھوٹ گئی تھی سٹیسن سے اور وہ پکڑنا چاہتے تھے پبلکی نے بھی دیکھا اور انہیں جوش دلایا شاید اور جوڑ سے اور جوڑ سے سیاوار دوڑ دوڑ پکڑ 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 اور جوڑ سے ساپ دو تو وہی رہ گئے ایک روٹ پکڑ کر ڈبے میں چڑھ کے آیا اور ہاپ تر ہویا بیٹھ گیا میں نے پوچھا بھائی بھائی آر کمال کر دیا آپ نے اتنی تیجی سے دھوڑے آپ بھاننا پڑے گا آپ کی بہادری کو جانے کہا ہے آپ کو ایک دم چونک کے کھڑا ہو گیا ہرے ہمیں کئی نہیں جانا ہے تم لوگوں نے جوش دلا دیئے تو ہم چڑھ جائے ہم تو انہیں چھوڑنے آئے تو انہیں جانا تمہیں نیچے ہی رہ گئے اسی دبے کے اندر کچھ محلہ ہے بیٹھی ہوئی ہیں ساپ کھڑکی کے پاس آپ اس میں لڑا رہی ہیں ایک محلہ بولی مجھے تو بڑی چوڑ سے سرتی لگ رہی ہے میں تو کھڑکی کو بند کروں گی دوسری بولی میرے کو تو گرمی لگ رہی ہے میں تو کھولوں گی بڑی دیروہی ساپ ایک آدمی پاس میں آیا کیا باتے بھی کیوں اس طرح لڑ گئی ہو مجھے سرتی لگ رہی ہے نا تو میں تو اس کھڑکی کو بند کروں گی میرے کو تو گرمی لگ رہی میں تو کھولوں گی ارے آپ لوگ کم سے کم آہ دیکھ تو لیجیے آپ کھوڑیے یا بند کریے کیا فرق پڑے گا اس میں کانچ ہے ہی نہیں پاس میں ایک بڑیہ نے اس آدمی سے کچھ باتیں کی اور ایک بغل میں ببا کھڑتے دھوتی پہنے ہوئے اس کے پاس پہنچی اور بولی ببا تنک اپنی دھوتی کی کانچ کھول دو تو موائے دھوکن ہے دماغ خواب بھوگا تیو گھو کھا سٹی کھاگ ہیں بڑا پر میں بلکل نہیں ہوں کہ رہی ہم پانے اور تم آکھوں کھایا ہے بھجہ سے پوچی کے دھوکنے ہے اس کے پاس کھول کر دو پر دلاک خواب بھوگا تیو کھا ہے بھجا کھس کی کے پاس کھرا ہے تو صاحب وہی بغل میں ایک بندل کھنڈی جوڑا بھی بیٹھا ہوا تھا جو شاید پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو محلہ تھی ایک پوروستہ ایک بچہ تھا بچے کو باتھروم لگی محلہ نے اپنے پتی سے کہا جو پہلی بار ٹرین میں سفر کر رہے تھے دیکھا بگل میں چلے جاؤ یہ دیکھوں دیکھوں۔ یا بی 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 نے دیکھا کہ بچہ نے بات کرنا تو کی لیکن پوری اس کی ساوہ پیینڈ خراب اور باتھروم اس نے ہاپ پہینڈ میں کر لی پتی کو گھور کے دیکھا اور بولی شرم نہیں آتی آپ کو کیا یہ آپ کو اتنا بھی تمیج نہیں کہ بچوں کو باتھروم کیسے کروائی جاتی ہے سارا پینٹ خراب ہوگی اس کا کیسے باتھروم کروائی آپ نے پتی سا بڑے نیام کے پکے تھے کانون بہت مانتے تھے جیپ تمہیں بولے ہم ہم ایسا ہے کہ ہم کانون کے بڑے پکے ہم کوئی نیام نہیں تھوڑا ہم جیازن جب موڑا اکھو لیا کے ہوتے ہیں پہنچے ہم نے سوچی کہ باتھروم کراتے ہیں سوٹے اوپرے لکھو کہ شریر کا کوئی انگ باہر نہ نکالیں